موسیقی خزانہ خالی ترقیاتی منصوبے قرضوں کی مدد سے جاری رہیں گے حکومت نئے مالی سال میں بھی غیر ملکی قرض پر چلے گی عالمی بینک اور ایجین انویسمنٹ بینک فنڈز دیں گے قرض سے جاری ترقیاتی منصوبے مکمل اور نئے شروع کیے جائیں گے بزرگ اور معذور افراد کو مہانہ وظیفہ دینے کا فیصلہ ڈیٹا کلیکشن آخری مراحل میں داخل دو ہزار روپے مہانہ وظیفہ دیا جائے گا متعدد سرکاری ادار نادہندہ لیسکو کا ریکاوری مہم چلانے کا اعلان عدم ادائیگی پر کنیکشن کر جائے گا واسا پنجاب پولیس میکمین جیل پی ایچے لاہور رنگ روڈ اتھارٹی ایل ڈی اے میکمین صحت لاہور ٹی ایم اے پی ڈی وی ڈی اور پنجاب ہائی وی سمیت دیگر ادارے نے بھی لیسکو کی کروڑوں دبا لی سابق صدر آسیف علی زرداری کی گرفتاری جیالوں کا سابق صدر کے حق میں گری شاہو پیروسکو روڈ پر احتجاج مصطفیٰ نواز خوکر کی جیالوں سے پرامد رہنے کی افیر تازہ حکمت اعملی کے لیے آج پیپلس پارٹی سیکرٹیریٹ پنجاب مورل ٹاؤن میں ہنگامی اجلاس طلب اہام تیسلے متوقع اعتصاب غیر جانبدار ہوتا تو جالی آزم اور اس کی بہن آزکر تہرے میں ہوتی آسیف علی زرداری کی گرفتاری پر مریم نواز کی حکومت پر تنقید ٹویٹر پیغام میں کہتی ہیں اوپوزیشن لی جان کو چن چن کر گرفتار کیا جا رہا ہے جالی آزم کو اس کا جواب دینا پڑے گا آمدن سے زائد اساساجاد کیس میں آج پیشی حمزہ شہباز زمانت میں توسیق کے لیے ہائی کورٹ جائیں گے لگی کارکنان کو اظہار ایک جہتی کے لیے ہائی کورٹ پہنچنے کی ہدایت میاں نواز شریف کے ذاتی معالیس کا چیف سیکٹری کو خرط میاں نواز شریف کی تبیر ناساز فوری علاق کی ضرورت ہے ذاتی معالیس کی حیثیت سے میاں نواز شریف سے ملاقات کی درخواست اس ہفتے بارش کا کوئی امکان نہیں سورج کا غصہ برداشت کرنا پڑے گا گیسٹو اور ہیٹ سٹوک کے مریضوں میں تیزی سے اضافہ محکمہ صحت نے بھی ایلرٹ جاری کر دیا ڈی جی ہیڈ ڈاکٹر حارون جہانگی کی شہریوں کو احسیاتی تدعوی اپنا لیں غیر ضروری سفر سے گریت کی ہدایت بولیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ پانجاب حکومت کا نئے مالی سال میں کل بجٹ کا حجم پچھلے مالی سال سے اٹھارہ فیصد زائد دینے کی تجویز نئے مالی سال میں تحریک انصاف کی حکومت اکیس خرب اکسٹھ ارب روپے کا بجٹ پانجاب اسمبلی میں پیش کرے گی جبکہ ترقیاتی بجٹ کا کل حجم تین سو پچاس ارب روپے ہوگا پانجاب حکومت میں آئندہ مالی سال دو ہزار انیس بیس کے بجٹ کے حجم کا تخمینہ دو ہزار ایک سو اکسٹھ آشاریا تین ارب روپے لگایا گیا ہے جو روا مالی سال دو ہزار اٹھارہ انیس کے اکتھارہ سو اکتھس آشاریا ایک ارب روپے کے نظر سانی شدہ بجٹ سے اٹھارہ فیصد زائد ہوگا بجٹ میں پچھاپ کو این ایف سی کے دہت قابل تقسیم محاصل کی مد میں چودہ سو چوران میں ارب روپے ملیں گے جبکہ صوبائی آمدن کا حجم تین سو اٹھارہ سٹھ ارب روپے ہوگا جس میں قابلی ٹیکس آمدنی کا حجم دو سو تیراسی ارب روپے جبکہ غیر محاصل آمدنی کا حجم پچاسی ارب روپے ہوگا کرنٹ کیپٹل آمدنی کا تخمینہ تین تیس ارب روپے لگایا گیا ہے فورن پروڈیکٹ اسسٹنس کے لیے ستائیس ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے اور ترقیاتی وجہ کا تخمینہ تین سو بچاس ارب روپے لگایا گیا ہے آئندہ مالی سال کے وجہ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینچنرز کی پینچن میں دس فیصد اضافے کی تجویز دی گئی ہے پنجاب ریوینیو کو آئندہ مالی سال کے لیے ٹیکس وصولی کا حدف ایک سو ساٹھ ارب روپے دیا جائے گا روا مالی سال کی آر ایکو ٹیکس وصولی کا حدف ایک سو پچپن آشاریہ چھے ارب دیا گیا جسے بعد میں نظر سانی کر کے ایک سو پانچ ارب روپے کر دیا گیا ہے اسی طرح بورڈ آف ریوینیو کو آئندہ مالی سال کے لیے ٹیکس وصولی کا حدف ایک سو ساٹھ ارب روپے دیا جائے گا روا مالی سال کے لیے بورڈ آف ریوینیو کا ٹیکس وصولی کا حدف پچھتر آشاریہ تین ارب روپے تھا جسے نظر سانی کر کے بہتر ارب روپے کر دیا گیا ہے مختلف محکمہ کو ٹیکس کی مد میں دیا جانے والے اہداف کے مطابق محکمہ ایک سائز ان ٹیکسیشن کو ٹیکس وصولی کا حدف پینتیس آشاریہ سات ارب روپے دیا جائے گا روا مالی سال کے لیے اسے ٹیکس وصولی کا حدف سنتیس آشاریہ سات ارب روپے ملا تھا اسی طرح آئندہ مالی سال میں محکمہ انرجی کو چھ آشاریہ آٹھ ارب روپے اور محکمہ ٹرانسپورٹ کو صفر آشاریہ سات ارب روپے کی ٹیکس وصولی کا حدف دیا جائے گا ترقیاتی منصوبیں جاری لیکن خزانہ خالی حکومت نے نئے مالی سال میں بھی غیر ملکی قرض لینے کا فیصلہ کر لیا عالمی بینک اور ایجین انویسمنٹ بینک سے فنڈز لیے جائیں گے پنجاب میں ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کے لیے نئے مالی سال میں بھی غیر ملکی قرض لینے کا فیصلہ کیا گیا جس کے لیے نئے مالی سال میں چالیس ارب روپے غیر ملکی بانک سے لیے جائیں گے دستاویزات کے مطابق محکمہ بلدیات کے لیے پانچ ارب اٹھاون کروڑ اور انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے چودہ ارب ستر کروڑ روپے لیے جائیں گے دستاویزات کے مطابق محکمہ بلدیات کے لیے پانچ ارب اٹھاون کروڑ اور انفرین سٹرکچر ڈیولپنٹ کے لیے چودہ ارب ستر کروڑ روپے لیے جائیں گے شعبہ زراد کی ترقی کے لیے تین ارب پچاس کروڑ ٹرانسپورٹ کی مد میں گیارہ ارب پچپن کروڑ روپے لیے جائیں گے پینڈی بورڈ مختلف پروگرامز کے لیے پانچ ارب اکیاسی کروڑ روپے لے گا نئے بجٹ میں ترقیاتی منصوباجات کے لیے غیر ملکی امداد اور قرضوں کی تجاویز شامل کی گئی فلاحی ریاست کی طرف پی ٹی آئی حکومت کا اہم قدم حکومت کا بزرگ اور معذور افراد کو مہانہ وظیفہ دینے کا فیصلہ تفصیلات جانیے اس ریپورٹ میں وزیراعظم کو پیش قدہ تجاویز میں کہا گیا ہے کہ سینئر سیٹیزن اور معذور افراد کو دو ہزار روپے مہانہ وظیفہ دیا جائے گا مہانہ وظیفہ دینے کے سکیم پہلے مرحلے میں پنجاب میں شروع کی جائے گی ذرائقہ کہنا ہے کہ سینئر سیٹیزن اور معذور افراد کا ڈیٹا اکٹھا کرنے کا کام آخری مراحل میں ہے سینئر سیٹیزن اور معذور افراد کو مہانہ وظیفہ کے لیے ایٹی ایم کارڈ جاری کیا جائیں گے سابق صدر آصف علی زرداری گرفتار جیالوں نے فیروزپور روڈ پر سابق صدر آصف علی زرداری کے گرفتاری کے خلاف احتجازی مظاہرہ کیا ٹائر جلا کر میٹرو بس سرویس کو بند کیے رکھا پیپلز پارٹی کے جیالوں نے سابق صدر آصف علی زرداری کی گرفتاری کے خلاف فیروزپور روڈ پر احتجازی مظاہرہ کیا مظاہرے میں بڑی تعداد میں جادوں نے شکت کی مظاہرے کی قیادت پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل میر کر رہے تھے جیالوں نے ٹائر جرا کر میٹرو بس سرویس اور عام ٹریفک کو بند کر دیا پیپلز پارٹی کے کارکرو نے آصف علی زرداری کے حق اور حکومت کے خلاف نارے بازی کی پیپلز پارٹی کے اہنما فیصل میر کا کہنا تھا کہ آصف علی زرداری چار دہائیوں سے احتساب کے نام پر انتقام کا سامنا کر رہے ہیں انہیں قانون کے مطابق نہیں گرفتار کیا جا رہا بلکہ گرفتاری عمران خان کی فرمائش پر ہو رہی ہے عمران خان نیازی کی یہ بڑی پرانی خواہش تھی کہ وہ صدر آصف علی زرداری صاحب کو گرفتار کریں اور آج نیاب گردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عمران خان نے نیاب کو یوز کیا ہے اور آج عمران خان نے اپنے ہاتھوں سے اپنی حکومت کے جلد خاتمے کا جلد رخصتی کی بنیاد رکھ دی ہے جیالوں نے کچھ دیر میٹرو بس سرویس بند کرنے کے بعد پورا من طور پر اپنا احتجاج ختم کر دیا کیمرامین رانا عزر کے ساتھ کذافی بیٹ سیڈی فارٹی ٹو احتساب غیر جانبدار ہوتا تو جالی آزم اور اس کی بہن آز کٹہرے میں ہوتی ہیں عاصف علی زرداری کی گرفتاری پر مریم نواز نے حکومت پر شدید تنقید کی ٹریٹر پیغام نے کہا کہ اپوزیشن لیڈران کو چن چن کر گرفتار کیا جا رہا ہے جالی آزم کو اس کا جواب دینا پڑے گا سابق صدر قانون سب کے لیے برابر اور احتساب غیر جانبدار ہوتا تو چور دروازے سے آیا جالی وزیر آزم اپنا اور اپنی بہن کا حساب دینے کے لیے آج کٹہرے میں ہوتا انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کے لیڈران کو چن چن کر گرفتار کرنے سے جالی وزیر آزم اس کا جواب دیئے بغیر نہیں بچ سکتے جو اس کو ہر حال میں دینا پڑے گا اور جالی وزیر آزم کہتا تھا کہ پاکستان میں غریب اور امیر کے لیے ایک ہی قانون ہے جبکہ سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ پورے پاکستان امیر ہویاں غریب سب کے لیے الگ قانون نے جالی وزیر آزم اس کے خاندان اور اس کا خرچ اٹھانے والے امیر دوستوں کے لیے الگ قانون ہے مریم نواز نے مزید کہا کہ امران خان اور ان کے دوستوں کے لیے بھی کیا کوئی قانون ہے یا نہیں روک کریں گے ہائی کورٹ کا آپ کو بتائیں حمزہ شہباز کی درخواست زمانت پر سمات آج ہوگی عدالت نے فریقین کے وکلا کو بحث کے لیے طلب کر رکھا ہے جسس سید مظاہر علی اکبر نکوی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ سمات کرے گا حمزہ شہباز کی رمضان شگر مل اور آندن سے زائد اساسوں پر عدالت نے زمانت منظور کر رکھی ہے حمزہ شہباز کی ممکنہ پیشی کے باعث ہائی کورٹ میں پولیس کی بھاری نفری تائنات ہوگی سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کے ذاتی معالج دوکٹر عدنان کو میاں نواز شریف کے طبی معاینے کی اجازت نہ مل سکی دوکٹر عدنان نے اجازت کے سلسلے میں چیف سیکرٹری کو خط لگ دیا تفصیلات جانی اس رپورٹ میں دوکٹر عدنان نے چیف سیکرٹری پنجاب کو میاں محمد نواز شریف کے طبی معاینے کے حوالے سے خط لکھا جس میں کہا گیا ہے کہ میاں نواز شریف کی طبیعت ناساز ہے ان کے ذاتی معالج ہونے کی حصیت سے انہیں میاں محمد نواز شریف کے طبعی معاینے کی اجازت ملنی چاہیے ڈاکٹر ادنان کا مزید کہنا تھا کہ میاں نواز شریف کے بلڈ ٹیسٹ ہمیں دیگر ٹیسٹ بھی کیے گئے اور میڈیکل رپورٹس کے حوالے سے بھی انہیں آگاہ نہیں کیا جا رہا جبکہ میاں محمد نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس بارے آگاہ کیا جائے شہر میں پولیو وائرس کا خطرہ سترہ جون سے پولیو کے خلاف خصوصی مہم چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے پانچ ورس کی عمر تک کہ سترہ لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کے بچاؤں کی قطرے پھلائے جائیں گے دہور میں غزشتہ ایک برس سے مسلسل سیورج میں پولیو وائرس کی موجودگی اور رمہ برس کے دوران پولیو کے تین مریض سامنے آنے کے بعد بدستور شہر میں پولیو وائرس کا سنگین خطرہ موجود ہے اس صورت حال کے پیشے نظر لاہور میں سترہ جون سے پولیو کے خلاف خصوصی مہم چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے لاہور کے علاوہ شیخو پورا ملتان ڈی جی خان ڈراولپنڈی میاں والی اور بھکھر میں بھی پولیو کے خلاف مہم چلائی جائے گی لاہور میں پانچ برس کی عمر تک کہ سترہ لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤں کے قطرے پھلائے جائیں گے جس کے لیے چار ہزار چھ سو ٹیمیں تشکیل دی جائیں گی منقطع کرنے کے احکامات جاری کرتے ہوئے کمرشل اور سنتی سارفین کے بلوں کی اکساب پر پابندی آئیت کر دی تھاوری مہم کے دوران کمرشل اور سنتی سارفین کے بلز کی اکساب پر پابندی آئیت کر دی گئی جبکہ دو ماہ تک بل نہ ادا کرنے والے گھریلو سارفین کو بھی اکساب کی سہولت موجود نہ ہوگی نادہ ہندہ تک و اداروں کے کنیکشنز منقطع کرنے کے احکامات جاری کر دیئے گئے شہر میں مختلف سرکاری مہکمیں اور ادارے ساڑھے تین ارب روپے کے نادہ ہندہ نکلے دستاویتار کے مطابق واسا کے ذمہ 73 کروڑ مہکمائے آپاشی 35 کروڑ روپے کا نادہ ہندہ نکلے جبکہ پنجاب پولس 14 کروڑ پنجاب جیل کے ذمہ 11 کروڑ روپے واجب الادہ نکلے دوسری جانب تی ایم اے دادا گنج بخش 7 کروڑ تی ایم اے گل بخش 6 کروڑ سلحی انتظامیہ 6 کروڑ 4 کروڑ جبکہ ٹی اے میں سمنہ باد بھی 4 کروڑ روپے کی نادہ ہندہ نکلے لہور انھ روڈ اتھاریٹی 3 کروڑ الڈی اے قسم میں 3 کروڑ روپے پنجاب سیکھنٹ سرویسز اکبال ٹاؤن اور سرویسز ہاسپٹل 2 کروڑ روپے پی اے چے پی جابیو ڈی اور پنجاب ہائیوے بھی 2 کروڑ روپے ناشنل ہائیوے 4 کروڑ سینٹرل ایکسائز لانڈ کاسٹم 2 کروڑ روپے کا ڈی فولٹ نکلا شہر میں گرمی کی شدید لہے شہری ہو جائے مہتاد گیسٹرو اور ہیٹ سٹوک کے مریضوں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے میکمہ صحت نے الڈ جاری کر دیا ڈی جی ہے ڈاکٹر حارون جانگیر کہتے ہیں کہ شہری گرمی سے بچاؤ کے لیے باہر نکلتے وقت سر ڈھام کر رکھیں پانی زیادہ پینے اور تازہ خورا کے استعمال کی بھی ہدایات جاری کی گئیں گرمی کی حالیہ لہنر شہر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے جس کے باعث گیسٹرو اور ہیٹ سٹوک کے کیسز میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے دوزشتہ پانچ روز کے دوران شہر کے ٹیچنگ ہاسپٹلز میں گیسٹرو اور ہیٹ سٹوک کے اڑھائی ہزار سے زائد مریض داخل کیے گئے اس طورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے محکمہ صحت نے الیٹ جاری کر دیا ہم نے تمام اپنے حاصل تالوں کو جو پرائیمری سیکنڈ ہیل کے ڈیپارٹمنٹ کے ہیں ڈیسٹرک ہیڈکوارٹر، تیسی ہیڈکوارٹر، آر ایسی اور باقی حاجہوں کے اوپر ہم نے الیٹ جاری کر دیا تمام عدویات اور ضروری جو اشیاء ہوتی ہیں ہم نے پہنچا دی ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ ڈاکٹر حارون جہانگیر کے مطابق ایک شہری گرمی سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کریں ڈاکٹر حارون جہانگیر کا کہنا تھا کہ گیسٹروں سے بچاؤ کے لیے ناقض خوراق کے استعمال سے پریز کیا جائے ڈی جی ہیلتھ نے مزید واضح کیا کہ گیسٹروں اور ہیٹ سٹروک کے مریضوں کے علاج مالجے کی فصوصی انتظامات کے لیے صوبے بھر کے ہاسپٹلز کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں سورج نے آگ برسائی تو شہریوں نے بھی گرمی کا توڑ نکال لیا نہر کے تھنڈے تھنڈے پانی میں خوب ڈکیاں لگائیں اور گرمی سے نجات پائیں فاران یامی کی ریپورٹ دیکھئے میک میں موسمیات کے مطابق شہر کا پارا چھالیس ڈگری تک پہنچنے اور شہر میں لو چلنے سے شہری گرمی سے بچنے نہر پر جا پہنچے اور گرمی کی چھٹی کرائے گرمی سے تنگ شہریوں میں سے کسی نے ڈپکی لگائی تو کوئی تراکی کرتا رہا کچھ نے ٹیوب میں بیٹھ کا تھنڈے پانی سے لطف اٹھایا گرمی کا سامنا کر رہے ہیں نہانے کے لیے ہیں تھنڈا پانی ہے اور ساتھ میں گندہ بھی بہت ہے پھر بھی نہا رہے ہیں در بہت گرمی سے گرمی ہے تھنڈا پانی ہے لیکن نہر گندی بہت ہے پھر بھی نہا رہے ہیں تھنڈا پانی صرف اس لیے گرمی بہت ہے آر اس لیے ہم انجوائے کرنے آئے ہیں اس لیے بیٹھ بہت آپ پھر نہیں سکتے اس لیے ہم نہر پہ آئے ہیں شہری کہتے ہیں اگرچہ نہر کا پانی گندہ ہے مگر پانی بہت تھنڈا ہے نہر میں نہا کر گرمی کی شدت میں کمی محسوس ہوتی ہے کیمرمین احسن جاوید کے ساتھ فران یامین سٹی فورٹی ٹو لہور ادھر سورج کا کہہ پڑا تو لہوریوں کو تھنڈا شربت یاد آیا گرم موسم نے گرمی سے بچنے کے لیے شہریوں نے شربت کے سٹالز کا رکھ کر دیا تفصیلات دیکھئے افیفہ نصر اللہ کی اس ریپورٹ میں آگ برساتے سورج نے جب اپنا جلوہ دکھایا تو لہوریوں کا سوکھا سانس تپتی دھوپ میں خوشک گلے کو تر کرنے کے لیے شہریوں نے رکھ کیا شربت بیشنے والے سٹالز پر اور پیا تھنڈا تھار شربت چلچلاتی دھوپ میں تھنڈا تھار شربت کسی نعمت سے کم نہیں شہریوں کے لیے گرم موسم میں سستی اور تھنڈی تفری اور وہ بھی صرف دس روپے میں شہری کہتے ہیں کہ شدید گرمی سے بچنے کا اہم ذریعہ یہ شربت ہی ہے